السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جی سب خیئیت سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے جی بچوں کے جو فیس پہ بال ہوتے ہیں بچوں کی باڈی پہ بال ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ لڑکیوں کے یہ کومنٹس ہوتے ہیں ٹک ٹوک کے بھی مجھے یہ بہت سے کومنٹس آئے اور انسٹرگرام پہ بھی اینسٹرگرام دیلی ڈیمگٹس ہوتے ہیں کہ پلیز ہمیں بتا دیں کہ آپ نے میرا کے فیس سے بال کیسے ریموڈ کی ہے اس کی باڈی سے بال کیسے ریموڈ کی ہیں اور یہی کومنٹس دکھا ہے کہ بچوں کے فیس سے بال کیسے ریموڈ ہوں اور باڈی سے بال کیسے ریموڈ ہوں تو پلیز آپ ہمیں اس کا تھوڑا سا بتا دیں تو میں نے سوچا کہ ایک میں چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتی ہوں جس میں سب کو سب کے حوالوں کے جواب انشاءاللہ مل جائیں گے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے کہ بچوں کے فیس پہ بال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اکسے لڑکے ہم اسے یہ پوچھنی ہیں کہ کیا مرحا کے بھی فیس پہ بال تھے کیا مرحا کے بھی باڈی پہ بال تھے تو بہت زیادہ بال تھے ٹھیک ہے اس کا فیس پہ پورا فیس پہ ماتھے پہ اس کی باڈی پہ بہت زیادہ بال تھے اور میرے خیال میں یہ سب بچوں کے ہی ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کے ہی ہوتے ہیں اچھا کافی لوگیں ہم اسے یہ کہتی ہیں کہ آپ نے کونسا اپٹن یوز کیا ہے یا آپ نے کونسا میتھڈ یوز کیا ہے پلیز ہمیں اس کا بتا دیں کہ آپ نے کون کونسا انگریڈنٹ یوز کیا ہے تو میں نے ایسا کچھ بھی یوز نہیں کیا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بھی یہی سیجسٹ کروں گے کہ بچوں کے سکن بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ہی سینسٹیف ہوتی ہے تو ان پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ آٹا پتہ نہیں لگا لیں اور اپٹن لگا لیں کچھ اس طرح کے کچھ میتھڈز ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کریں تو وہ کرنا ہے آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے وہ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو مل جائیں گے اس ٹائپ کی تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیں پر میں نے ایسا کوئی میتھڈ یوز نہیں کیا جو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں کہ آپ یہ آٹا لگا لیں یا یوٹن لگا لیں تو نہیں میں نے سمپل میں آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ اس بات کے لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں اکثر مجھے کل دو تین لڑکیوں کے میسیجز آئے کہ ایک نکا کے میری بیٹی دس دن کی ہے ایک نکا کے میری بیٹی ٹوئنٹی ڈیس کی ہے ایک نکا میری بیٹی ڈیڈ مانگی ہو گئی ہے میں اس طرح سے ڈیفرنٹ ڈیجز بتائی انہوں نے کہ ان کے بال بہت ہے جی ماتھے پہ بال بہت ہے فیس پہ بال بہت ہے باڈی پہ بال بہت ہے تو سب بچوں کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب بچہ 3-4 منتز میں کی ایج میں آتا ہے تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بال ہوتے ہیں اس کے لیے پریشان نہ ہوا کرنے آپ کے بچوں کے فیس سے باڈی سے بال سارے خود ہی ریموو ہو جائیں گے ہاں جی تو ٹپ نمبر 1 کے بات کرتے ہیں ٹپ نمبر 1 جو ہے آپ نے جو ہے مثلا ماں نے کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو واش نہیں کرنا آپ نے واش کیا بغیر ہاتھوں کو بس اس طرح سے اچھے سے صاف کرنا ہے صاف کر کے آپ نے بچے کے فیس پہ اس طرح کر کے گھما دینا ہے سارے جہاں جہاں بال ہیں میرا ایک منٹ جیسے جیسے بال ہے آپ نے سارا ماں نے اپنا ہاتھ بچے کے فیس پہ گھما دینا ہے سارے اس کے فیس پہ اور یہ ماتھے پہ اور جہاں جہاں اس کے بال ہے آپ لوگوں نے اس طرح اپنے ہاتھوں سے ماں اپنے ہاتھوں سے اس طرح کر دے گی تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بال جو ہے جھڑ جاتے ہیں اور یہ ایک ازمایا ہوا ازمایا ٹپ ہے ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں یہ ایفیکٹیب بھی ہے اور آپ کو اس کا ریزلٹ بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے ایک ٹپ تو ہو گئی یہ اب بات کر لیتے ہیں دوسری ٹپ کی اب بات کرتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی تو اب مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کے مساج کے لیے کونسا آئل یوز کرتی ہیں تو ٹھیک ہے میں کوکونٹ آئل یوز کرتی ہوں میں نے سٹارٹنگ میں ایک مند جو ہے وہ جانسنز کا آئل یوز کیا تھا اس کے بعد سے میں نے کوکونٹ پر سوچھ کر لیا تھا اور میں تب سے اس کو کوکونٹ ہی آئل یوز کر رہی ہوں ابھی سردیاں ہیں چونکہ یہ جم جاتا ہے تو پھر میں اس کو لگانا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا سے میں گرم کر لیتی ہوں ویسے یہ بارٹل میں پڑا ہوئے ویسے میں نے کھلے موو والا برطن ہوتا ہے اس میں ڈال کر رکھا ہوئے تو اس میں گرم کرنا اور نکالنا آسان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا مساج کرتی ہوں ٹھیک ہے فیس مساج کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھے اب یہ سب سے پہلے آپ نے آئل لے لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہاتھ ایک منٹ اب یہ مانشاللہ بڑی ہو گئی ہے تو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح آئل لگا لینا ہے خوب سارا آئل لگانا ہے سوکا فیس نہیں بچے کا رکڑنا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک منٹ اس چیز کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے یہ اہم اس ایرے کو بھی اس طرح سے مساج دیں گے اور یہ نوز والے ایرے کو اس طرح سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ٹھیک ہے زیادہ رکڑنا نہیں ہے اس کے بعد یہ فار ہیڈ کو دیں گے میرا ایک منٹ یہ دیکھیں جی فار ہیڈ کو یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے مساج دینا ہے میرا اچھے یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس طرح گھمائیں گے ہاتھ اس کا ڈیلی مساج ہوگا ہم اس طرح سے کریں گے تو بال خود ہی رموو ہو جائیں گے یہ دیکھیں فار ہیڈ کا وان چو تری فور فائف سک سیون ایچ نائن ٹین اور اس طرف کو وان چو تری فور فائف سک سیون ایچ نائن ٹین اس طرف کو ٹھیک ہے اس طرف دیکھو اس کے بعد یہ فیس کی یہ جیز اس کو آپ نے پیچھے کی طرف پوش کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں نو گسہ آ رہا ہے اس کو کہ ماما پھر سے کرنے لگ گئی ہے ماما پیچھے کرنے لگ گئی ہے ماما پیچھے کرنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ جیز کو آپ نے اس طرح یہ لگ گئی ہے ماما پیچھے کرنے لگ گئی ہے ماما گندے پاہ پیچھے کرنے لگ گئی ہے میری بیچھے کو بلکل نہیں بسند بلکل نہیں بسند ایسے ایسے ایچے ایچے اس جگہ کا آپ لوگوں نے پھر اس طرح سے مساج کرنا ہے تو یہ والے جو بال ہے فیس کے سارے رمو ہو جاتے ہیں اب میں اس کو کرتی نہیں ہوں تو یہ صرف میں نے چار ماہ کیا تھا اسی لئے آپ کرنے بھی نہیں دے رہی چار ماہ کے بعد بچہ ہی ہاتھ میں لگانے دیتا فیس کو یہ تو ویسے شکر سے ہی فیس کو ہاتھ میں لگانے دیتی تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بچے کا مساج کرنا ہے اس سے سارے فیس کے جو بال ہے رمو ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹپ نمبر ٹو ہو گئی جی 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 ہاں جی اب بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر ٹری کی ٹپ نمبر ٹری کے ٹپ نمبر ٹری جو ہے آپ لوگوں نے ویسے اگر ڈیٹیل میں دیکھنی ہے ویڈیو تو جو میں نے سربنانے والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ لوگ وہ دیکھئے گا اس میں جو ہے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے میں کہہ رہی تھی کہ مائیں بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں فیڈ کروانے کا جو طریقہ ہوتا ہے بچے کے فار ہیٹ پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں وہ سارے ریموو ہو جاتے ہیں اس کا جو ہے میں نے جو سربنانے والی ویڈیو بنایی تھی اس میں میں نے وہ والا میتھڈ شیئر کیا ہوا کہ کس طرح آپ کو بچے کو فیڈ کروانا چاہیے سر کے بالوں کے لیے اس سے تقریبا سر کے بال بچے کے جھڑ جاتے ہیں یہ ہی تھی کچھ مرحہ کے مساج کی ٹپس بغیرہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے باڈی کا مساج بھی اسی طرح سے ہے جب بچے کو آپ اچھا سا باڈی مساج دیں گے تو بچے کے جو باڈی پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں وہ سارے جو بال ہیں آپ کے بچے کے ریموو ہو جاتے ہیں مساج کے ساتھ ہی آپ کو کچھ ایکسٹرا سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ریموو نہیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ نے اچھا سا فیس مساج دینا ہے اس نے تو مجھے کرنے نہیں دیا کیونکہ یہ فیس کو بہات ہی نہیں لگانے دیتی باڈی مساج پھر بھی کروا لیتی ہے چہرے کو بہات ہی نہیں لگانے دیتی رونے لگ جاتی ہے اوائل مساج آپ لوگ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو پسند ہو میں نے میرہ کے لیے صرف کوکونٹ آئل یوز کیا ہے اور کوئی آئل یوز نہیں کیا یہ ایک تو بہت اچھا مانسٹرائزر ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کا فیس مساج اس آئل کے ساتھ کرتے ہیں تو پوری ماشاءاللہ سے ونٹرز جو ہیں اب انڈ ہونے والا ہے ونٹرز کا اور میرہ کے سکن کبھی ڈرائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں اس کو جب باڈی مساج کر رہی ہوتی ہوں تو باڈی مساج کے بعد ہلکا سا اس کے فیس کو زیادہ مساج نہیں کرنے دیتی پر یہ ہے کہ میں ہلکا سا آئل اس کے فیس پر بھی لگا دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو نحلاتی ہوں اور ماشاءاللہ سے اس کی سکن پر کبھی بھی ڈرائی نس نہیں آئی ٹھیک ہے یہ بہت اچھا آپشن ہے بچوں کے لئے کوکونٹ آئل امید ہے جی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور جن جن لوگوں نے مجھ سے اس مسئلے کے متعلق میسجز کیے تھے ڈی ایمز کیے تھے یا کومنٹس میں پوچھاتا ہوں ان سب کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا جن لڑکیوں نے مجھے فیس مساج کا بولا تھا تو فیس مساج بھی میں نے بتا دیا ہے امید کرتی ہوں کہ ان سب کو اپنے سوالوں کے جوابیں مل گئے ہوں گے اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی میرہ کو یہاں پہ آ رہی تھی نیند اور میرہ بہت زیادہ چرچری ہوئی تھی چلے اپنا بہت سا خیال کرے گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ